نمسکار میں ہوں بھوونیش سینگر اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات آج ہم آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کھنچی ایک سرحد میں اُلجی ایک ایسی داستہ دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کا دل بھی رو پڑے گا یہ ایک ایسے بیٹے کی کہانی ہے جسے بھارت اور پاکستان دونوں اتنا ناغرک نہیں مانتے اسی لئے آج وہ انہی دونوں دیشوں کی سرحدوں کے بیچ اُلج کر رہ گیا ہے ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کو سرحد پار سے واپس لانا چاہتی ہے وہ بیٹا بھی گھر واپس آنا چاہتا ہے لیکن چند کاغذوں کی وجہ سے وہ اپنے پریوار سے بائیس برس سے دور ہیں جی میرے آدم سلمان حمد ہے اور میں انڈیا کے شہر علیگر سے ہوں وہاں کی سرکار اس کو پاکستانی نہیں مانتی انڈین مانتی ہے یہاں کی سرکار جاتی ہے وہ پاکستانی ہیں میری والدہ میرے کو تقریبا میری عمر دو سال تھی جمعہ پر آئے تھا پاکستان اسی بھی قیمدل میرا بچہ مجھے ملنا چاہیے کوئی سرحد نہ انہی روکے ہم اس کو خودمس کرتے ہیں ہم بہت یاد کرتے ہیں اس کو ہم اور آنکھوں میں سب کی آنسو آ جاتے ہیں کہ آج ہم سب سات میں موجود ہیں لیکن ہمارا بھائی سات میں رہے ہیں میں تک ٹائم سے کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ بچہ آئی نہیں پا رہا ہے اب تک پاکستانی منی نہیں رہا تو کچھ بھی اس کا وہاں پر کچھ ناکتی کارڈیا منا کر نہیں دے رہا تھا کیونکہ باپر اس کا انڈیا نایسیوں بنانے رہی تھی اس وقت وہ زندگی کے موصل لڑا کڑنی میں اس کے پریشانی آ گئی ہے کہتے ہیں کہ اوپر والے نے انسانوں کے لیے یہ دنیا بنائی تھی لیکن انسانوں نے اس پر لکیریں کھینچ دی فقط یہی وہ ایک وجہ ہے جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے اور ایک بیٹے کو اپنے پریوار سے ملنے سے روک رہی ہے اور یہ بیٹا بس اپنی ماں کے آنچل سے صرف اس لیے دور ہے کیونکہ دونوں کے بیچ سرحد آ کر کھڑی ہو گئی ہندوستان اور پاکستان کی سرحد سب کے بھائی جان سلمان نے پاکستان سے آئی منی کو واپس اس کے دیش اپنوں سے ملا کر فلمی پردے پر انسانیت کی مثال قائم کر دی لیکن سرحد کے اس پار ایک سلمان ہے جو پچھلے اکیس برس سے اپنے پریوار سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے وہ اپنے وطن اپنے گھر اپنے پریوار کے پاس واپس آنا چاہتا ہے لیکن اس کے گھر واپس لوٹنے میں مشکل ہے تو صرف سرحد کے یہ سلمان کی ماں سلمہ ہے جو ہر حال میں اپنے بیٹے کو گھر واپس لانا چاہتی ہیں لیکن دونوں دیشوں کے قائدے قانون کی پیجیدگیاں ان کے ارمانوں کے آڑے آ رہی ہیں سلمان پیدا تو ہندوستان کی سرزمی پر ہوا لیکن دو سال کی عمر سے وہ پاکستان کی مٹی میں پلا بڑھا اس کے باوجود وہ آج بھی اپنے وطن ہندوستان واپس آنا چاہتا ہے سلمان آج چوبیس سال کا جوان ہو چکا ہے اور وہ بھی پاکستان سے اپنے گھر واپس آنے کا سپنا سنجوہ بیٹھا ہے قریبا میری عمر دو سال تھی جہاں میں ہمار آئے تھا پاکستان تو میں بیمار ہو گیا تھا کچھ سلسلہ ایسا گیا تھا بیمار ہو گیا تھا میں ہمار خراب تھی تو میرے نانایں انتقال چکو گئے انہوں نے کہا بیٹا بچہ تبیل سنگی نہیں ہے کچھ داخل کچھ ہو جائے راستر کے اندر آج میں بچوں کو یہیں چھوڑ جاؤ پھر میں یہ رک گیا تھا پھر بچہ چلی گئی تھی تو اس دنیا میں کچھ آنے کا سلسلہ نہیں بنا فی الحال سلمان کی گھر واپسی ممکن نہیں لگتی چونکہ اس کے پاس ہندوستانی پاسپورٹ نہیں ہے اور دوسری طرح پاکستانی سرکار کا کہنا ہے کہ سلمان کے پتا ہندوستانی ہے اور اس کا جن بھی ہندوستان میں ہوا ہے اس لیے وہ سلمان کا پاسپورٹ نہیں بنا سکتی لیکن اتنے پر بھی سلمان کی مشکلیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ سلمان کے گھر والوں کو اب یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں پاکستانی سرکار نے سلمان پر ان کے دیش میں عبیت روپ سے رہنے کا الزام لگا دیا تو اسے جیل بھی ہو سکتی ہے فی الحال بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں بھی تلکی کی دیوار کھڑی ہے ایسے میں سلمان کی گھر باپسی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگتی ہے حال ہی میں دینا نگر میں ہوئے آتم کی حملے کے بعد تو دونوں دیشوں کے رشتوں میں آئی درار اور بھی گہرا گئی ہے ادھر ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پر سرحد پار سے ہو رہی گولہ باری کے شورگل کے پیچھ سلمان کی ماں کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں لیکن وہ ماں ہے جو ان سب مشکلاتوں کو در کنار کر اپنے ارمان کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس ماں کی آنکھوں میں بس ایک ہی سپنا بسا ہے اور وہ یہ کہ ان کا سلمان گھر واپس آ جائے سلمان سرحد پار پاکستان میں رہنے کے لیے مجبور ہے اور یہاں علی گھر میں سلمان کا پورا پریوار اس کے گھر واپسی کی دعا کر رہا ہے سلمان کی ماں کا بس ایک ہی ارمان ہے کہ ان کا بیٹا کسی طرح ان کے گھر ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے وطن واپس آ جائے فیلحال سلمان کی کہانی سرحدوں کی پیچیدگیوں میں الجی ہے لیکن سلمان کی ماں نے ہمت نہیں ہاری ہے وہ آج بھی سلمان کو گھر لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں دراصل سلمان کی کہانی اس کے جنب سے پہلے سال 1984 سے شروع ہوئی تھی علی گھر میں رہنے والے سلمان کے پتا وکار احمد کی شادی سال 1984 میں پاکستان کے شہر کراچی میں رہنے والی سلمہ بیگم کے ساتھ ہوئی تھی وقت کے ساتھ ان کے ساتھ بچے ہوئے سال 1993 میں سلمان کے پتا کو پاکستان سے پون آیا کہ ان کے سسر کی طبیعت بے حد خراب ہے لیکن ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لہٰذا سلمہ بیگم سارے بچوں کو لے کر اکیلی پاکستان چلی گئی لیکن جب ان کے گھر واپسی کا وقت آیا تو اس دوران دو سال کے سلمان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اس وقت ان کے پریبار والوں نے یہ صلاح دی کہ سلمان کو وہیں پاکستان چھوڑ جاؤ اگلی بار آؤ تو لے جانا سلمہ بیگم نے بھی اپنے گھر والوں کی بات مانتے ہوئے بیمار سلمان کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیا اور وہ خود باقی بچوں کے ساتھ ہندوستان واپس آ گئی دو سال کے لے کر آئیں تین کی والدہ آپ نے اس کو روک لیا جہاں پہ بچہ یہیں پہ پلتا رہا ہمارے پاس محبت ہو گئی نانا نے بھیجا نہیں کہ اے نائی بچوں کو اپنے پاس رکھوں ہمیں اب جب سے بچوں کو ہمارے پاس ہی دے دیا ہے ہر چیز آپ کو سامنے ہو جار کرنا ہوں بس میرے بچوں کو ملا دی ہے ورنہ میرا بچوں کو مر جائے پاکستان میں بھی آپ نے کوشش کری کسی کسی کل دے سلمان پاکستان میں اپنے نانا نانی کے پاس پلنے لگا ادھر وقت بیٹتا جا رہا تھا اور ادھر سلمان کی واپس لانے میں اس کے ماں باپ کو پیسے کی دکتیں ہونے لگی اتنا ہی نہیں سلمان کی ماں باپ جب بھی اسے گھر واپس لانے کی کوشش کرتے تو پاسپورٹ کی دکت ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی کیونکہ ہندوستان کی سرکار اور پرشاسن کا کہنا تھا کہ اگر سلمان ہندوستانی ہے تو وہ اسے پاکستان میں کیوں چھوڑ آئیں جبکہ پاکستان کا کہنا تھا کہ جب اس کا باپ ہندوستانی ہے اور اس کا جنم بھی ہندوستان میں ہوا ہے تو ہم اسے پاسپورٹ کیسے دے سکتے ہیں تقریبا میری عمر دو سال تھی جب میں ہاں پر آئے تھا پاکستان تو میں بیمار ہو گیا تھا کچھ سلسلہ کیا تھا بیمار ہو گیا تھا بیمار ہو گیا تھا میں ہاں پر خراب تھی تو میرے نانا ہیں وہ انتقال چکا ہے انہوں نے کہا پیٹا بچہ تبیس نہیں ہے کچھ داخل کچھ ہو جائے راستر کے اندر آنے بچوں کو یہیں چھوڑ جاؤ پھر میں یہ رک گیا تھا پھر پھر چلی گئی تھی تو اس دنیا میں کچھ آنے کا سلسلہ نہیں بنا ہمیشہ اس سڑکے کو بہت زیادہ مسکیا جاتا ہے ہاں پر کوئی فیسٹیبل کچھ بھی اچھی طریقے سے نہیں منتا ہے ہاں پر اور بہنیں ماں ہر ٹائم پریشان رہتی ہیں سلمان کے ماں باپ کے مطابق وہ دونوں ہندوستان سے لے کر پاکستان تا دونوں سرکاروں کے نمائندوں کے آگے منتے کر چکے ہیں لیکن نتیجہ صرف صفر نکلا سلمان کی پتا کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے سلمان کی ایک کڈنی خراب ہو چکی ہے اور پاکستان میں اس کا علاج کروانے والا اور تیمارداری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ایسے میں اگر سرکار ریائت دکھائے تو سلمان کی گھر واپسی ہو سکتی ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی تحار ہوتا ہے کوئی شادی بیعہ ہوتی ہے تو اس میں جو ایک جو ماحول خوشی کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جب اس کو یاد کرتے ہیں تو جو آپس کا جو محبت ایک محفیزی بنی ہوتی ہے اس کے اندرے جب بات بھائی کی نکلتی ہے تو اس میں ایک غم سا پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں سب کی آنسو آ جاتے ہیں کہ آج ہم سب ساتھ میں موجود ہیں لیکن ہمارا بھائی ساتھ میں نہیں ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سلمان کے ماں باپ کے شادی کے اکتیس سال بعد بھی اس کی ماں سلمہ کو آج تک ہندوستان کی ناغرکتہ نہیں ملی ہے اب ایسے میں ایک ماں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری ہے اور وہ آج بھی اپنے بیٹے کو گھر واپس لانے کی پرزور کوشش کر رہی ہیں پنکج سارسوت علیگرد آج تک کیوں الجیے سرحد پار سلمان کی داستان اب اگر سلمان ہندوستان کا ناغرکت نہیں ہے اور پاکستان بھی اسے اپنا ناغرکت نہیں مانتا تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر سلمان رہے تو کہاں رہے اور جائے تو کہاں جائے اب اس مسئلے کے اٹھنے کے بعد کیا سلمان پاکستان میں آزاد رہ پائے گا اور اگر پاکستان اسے اپنے دیش میں پناہ نہ دے تو کیا وہ ہندوستان واپس آ پائے گا سلمان کیا کبھی اپنے گھر واپس آ پائے گا یا نہیں یہ تو وقت اور دونوں دیشوں کی سرکاریں ہی تیہ کر رہی ہیں لیکن سلمان کے لیے اب تو اس کے وجود پر ہی ایک سوالیاں نشان لگ گیا ہے چونکہ دونوں ہی دیشوں کی سرکاریں اسے اپنے دیش کا ناغرک ماننے سے انکار کر رہی ہیں ایسے میں تو سلمان پھلے ہی ہندوستان میں پیدا ہوا ہو اور پاکستان میں پلا پڑا ہو لیکن فلحال اس کی حالت بینہ دیش کے کسی شخص جیسی ہے ویسے دیکھا جائے تو سلمان کی حیثیت پاکستان میں بھی عوید روپ سے رہ رہے ایک شخص کی ہی ہے کیونکہ کسی شخص کو تب ہی ریفیوجی یا شرنارتی کا درجہ ملتا ہے جب وہ اپنے دیش سے اجڑ کر کسی دوسرے دیش میں جائے اور وہ دیش اسے شرن دے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا دونوں دیشوں کے سرکاروں کے نمائندے سلمان اور اس کے گھر والوں کی گوہار سنیں گے اور آپس میں مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں گے جس کے بعد سرحد پار چھوٹے سلمان کی گھر واپسی کا راستہ کھل جائے پنکچ سارسوت علیگر آج تک دراصل سلمان کے گھر والوں نے پہلی بار سال دوہزار تیرہ میں اسلام آباد میں بھارتی دوتاواز سے سلمان کی واپسی کے لیے مدد مانگی تھی لیکن انہیں وہاں سے بھی مایوسی ہی ملی فیلحال سلمان کے گھر والے اس کی گھر واپسی کے لیے دن رات دعا کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سلمان جلد سے جلد ہندوستان آ جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کی الجی کڑیوں کو سلجھا کر اپنے پریوار کے ساتھ ایک نئی شروعات کر سکے دو سال گین کے لیے کے آئیں تین کی والدہ تو ہم نے اس کو روک لیا جہاں پہ بچہ یہیں پہ پلتا رہا ہمارے پاس محبت ہو گئی نانا نے بھیجا نہیں کہ نئی بچوں کو اپنے پاس رکھوں ہمیں جب سے بچے ہمارے پاس ہی دے گیا ہے ہر سال یہاں آتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور لیکن ہمیشہ ناکاموں کے چلے جاتے ہیں یہاں گورمنٹ میں میرا ساتھ دینے لیں وہاں گورمنٹ میں ساتھ نہیں میرا بچہ بیچ مات کبھا ہے اس وقت وہ زندگی کے موصلے لڑھا ہے کڑنی میں اس کے پریشانی آگئی ہے بہت زیادہ بیمار ہے سارا گھر اس کی بیمارداری میں لگ ہوا ہے ہمیشہ اس لڑکے کو بہت زیادہ مسکیا جاتا ہے ہاں پر کوئی فیسٹیبل کچھ بھی اچھی طریقے سے نہیں منتا ہے ہاں پر اور بہنے ماں ہر ٹائم پریشان رہتی ہیں میں اپنے دو سال تھی جہاں میں ہاں پر آئے تھا پاکستان تو میں بیمار ہو گیا تھا بیمار ہو گیا تھا میں ہاں پر خراب تھی تو میرے نانایں انتقال چکو گئے انہوں نے کہا پیٹا بچہ تیبے سنگنی ہے کچھ ہو جائے راستے کے اندر آنے بچوں کا یہیں چھوڑ جاؤ پھر میں یہ رک گیا تھا پھر بچہ چلی گئی تھی تو اس دنیا میں کچھ آنے کا سلسلہ نہیں بنا تو واردات کس خاص پیشکش میں اتنا ہی دیجئے اجازت تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک